محول کا عالمی دن ہر سال پانچ جون کو پوری دنیا میں منایا جاتا ہے اس حوالے سے اقوام متحدہ کی جانب سے ایک موضوع بھی دیا جاتا ہے روان سال کا موضوع بائیو ڈائیورسٹی یعنی حیاتیاتی تنوو ہے ہم جو غزہ استعمال کرتے ہیں جو پانی پیتے ہیں جس ہوا میں ہم سانس لیتے ہیں یہی ہوا ہمارے سیارے کو انسانوں کے لیے رہائش کے قابل بناتی ہے یہ سب چیزیں ہمیں فطرت کی جانب سے ودیت کی گئی ہیں تخمینہ لگایا گیا ہے کہ عالمی سطح پر بیماریوں کے تقریباً ایک عرب کیسز اور لاکھوں کی تعداد میں اموات ہر سال کرونا وائرسز اور تقریباً پچھتر فیصد انسانوں میں ہونے والے متعددی امراض ایسے ہیں جو جانوروں سے انسانوں میں منتعل ہوتے ہیں حیاتیاتی تنووہ قرائے عرض پر بسنے والوں کے لیے فوری توجہ کا متقاضی ہے حیاتیاتی تنووہ زمین کے اوپر اور پانی کے نیچے موجود زندگی کی بنیاد ہے جو انسانی صحت کے ہر پہلو کو متاثر کرتی ہے کرونا کی عالمی وبا نے اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ جب ہم حیاتیاتی تنووہ کو ختم کرتے ہیں تو در حقیقت ہم اس نظام کو تباہ کرتے ہیں جو انسانی زندگی کو سہارا دیتا ہے اس حوالے سے فروزہ کی جانب سے پاکستان سے تعلق رکھنے والے بین الاقوامی شہرت یافتہ محولیاتی اور موسمیاتی ماہرین کے خیالات اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں آج انوائرمنٹ ڈے کے موقع پہ میں اپنے ساتھیوں کو میسیج دینا چاہ رہا ہوں کہ انوائرمنٹ جو ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ انوائرمنٹ ڈے کلائمنٹ چینج آج سے کچھ عرصہ پہلے تک دنیا میں سب سے بڑا چیلنج سمجھا جا رہا تھا لیکن یہ ہے کہ اس وقت کرونا وائرس آنے کی وجہ سے یہ جو چیلنج تھا جس کی جو اس کا ایمفیسز تھا جو اس کی پیرالٹیز تھیں وہ کچھ پیچھے چلیگی نظر آتی یقیناً اس میں کرونا وائرس اس وقت دنیا کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے اور اس پہ پورا ایمفیسز ہونا چاہیے اور ہے لیکن یہ ہے کہ ہمیں کلائمنٹ چینج اور انوائرمنٹ کی سسٹینیبیلٹی کے جو چیلنجز ہیں ان کو بالکل فراموشن ہی کرنا چاہیے اور اس وقت بیسیکلی میڈیا میں بھی یہ پروجیکٹ کیا جا رہا ہے کہ پولیشن لیولز کم ہو گئے ہیں انوائرمنٹ بہتر ہو گئی ہے تو یقیناً جو اس وقت ریسٹرکشنز ہیں لاک ٹاؤنز کے اندر ٹریبل ریسٹرکشنز ہیں فلائٹس نہیں آپریٹ ہو رہی ہیں انڈسٹری سروڈ آن ہے کہ اس کی وجہ سے کچھ انوائرمنٹ کو ایمپرویمنٹ ہوئی ہے لیکن کیا یہ سسٹینیبل ہے یقیناً نہیں جیسے ہی انڈسٹری آپریٹ کرنا شروع کرے گی اور جو چیزیں ہیں دوبارہ نارمل کی طرف آئیں گی فلائٹس آپریٹ ہونا شروع ہوں گی تو جو بیسیکلی بلکہ مجھے ڈر یہ ہے کہ جو ایمپسز کلائمٹ چینج اور انوائرمنٹ پروٹیکشنز کے لیے ہو چکا تھا وہ کہیں پیچھے نہ چلا جائے ہماری پرورٹی میں تو اس لیے ہمیں اس بات کو ایمپسز کرنا چاہیے کہ جو اس وقت ایمپرویمنٹ ہو رہی ہے یا ہوئی ہے انوائرمنٹ میں وہ سسٹینیبل نہیں ہے جب تک کہ ہم سسٹینیبل ایکشنز نہ لیں گے انوائرمنٹ کو ایمپرویو کرنے کے سسٹینیبل انفرسٹکچر کے لیے کلائمٹ چینج کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے یہ ضروری چیزیں ہیں تو ہمیں بیسیکلی جو سسٹینیبل ایکانومی کی طرف جانا ہے اور اس وقت کلوز ایکانومی سے نکل کے سسٹینیبل ایکانومی کی طرف جانا ہے اور اس کے اندر کلانو وارس اور جو کلائمٹ چینج چیلنج ہے اس میں جو چیز مشترک ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ دونوں کا رسپانس کلوبل ریکوائیڈ ہے اور دونوں چیلنجز جو ہیں ہماری اگزسٹنس کے لیے چیلنج ہے اور ہماری اگزسٹنس کے لیے خطرہ ہے تو اس لیے جیسے ہی ہم لوگ کرونا وارس کے جو اس وقت چیلنج ہے اس کو کچھ حد تک نمنٹنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یقینا ہمیں جو سارا ایمسیس ہے وہ پھر ہمیں کلائمٹ چینج اور انوائرمنٹ کو سسٹینیبل بنانے کے لیے اپنا جاری رکھنا ہوگا اور اس کے لیے ہمیں رسورسیت بھی دینے ہوں گے اور ٹائم بھی دینا ہوگا ماحولیات کا عالمی دن ہر سال میں پانچ جون کو منایا جاتا ہے اور ہر سال کی طرح اس سال بھی اس دن کی مناسبت سے ایک پیغام ہے جو بائیوڈاوستی کے متعلق ہے کہا جاتا ہے کہ کلائمٹ چینج اور گلوپل وارمنگ کی وجہ سے بہت ساری انیمل اور پلانٹ سپیشیز وہ زمین سے غائب ہو رہی ہیں اور اس میں بہت ساری سپیشیز وہ پاکستان کی بھی ہیں جس میں ان کی ایکسٹینکشن جو ہے اس کے خطرے کا انصار کیا جاتا ہے تو اس دن کی مناسبت سے اعادہ کیا جاتا ہے کہ ان سپیشیز کو محفوظ کرنے کے لیے اور ان کی افسائش کو بڑھانے کے لیے کوئی خاطر کا اقتامہ کیا جائیں مگر آپ جانتے ہیں کہ ہر دن کی مناسبت سے اس دن بہت ساری تقریریں کی جاتی ہیں اور اس پیغام کا بار بار اعادہ کیا جاتا ہے مگر سال بار اس پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی اسی طرح سے سارے دن جو ہیں وہ خودر جاتے ہیں مگر اس سال محولیات کا یہ دن جو ہے یہ خاص اہمیت کا حامل ہے کرونا وبا کی وجہ سے آج ہم تریمو ہیڈ بکس چھانک کے اندر کھڑیں اس وقت تاکہ آپ کو قدرتی محولیات جو انسین ہے اس کا نظارہ بھی جو انسا ساتھ ساتھ آئے الکیل کی بارش ہو رہی ہے پاکستان میں اس وقت جو غمگیر کرین مسئلہ ہم فیس کرنا ہے وہ کووڈ نائنٹین کا ہے پوری دنیا کے اندر ہی ہے ہماری آج کی موجودہ مہواد جانسیت اگریب انسانہ سو گی قریب ہے دنیا میں تو لاپنوں لوگی گم سے دوبائی مراز کے وجہ سے جانسیت اپنی جانسیت فارق ہونے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں محول کا بھی بنیادی اثر ہے ہمارے کیونکہ دس ایگرو ایکلوجیکل زونز ہیں ہر ایگرو ایکلوجیکل زون کے اندر مختلف قسم کے جانسینہ اس کے اوپر اثرات آنے ہیں جو ہمارے سہرائی لاکھیں ہیں ان کے اندر ایک طرح کے اثرات ہیں گلگت غیرہ میں کچھ کیسز ہوئے ہیں اس کوئیتیں اوپر سکردو سائیڈ کے اوپر کیسز ہیں لیکن ماؤنٹین ایریہ اس کے اندر جانسیت ایس کے اثرات کم ہیں جو مدانی علاقے ہیں جہاں پر پاپولیشن بہت زیادہ ہے مدانی علاقوں میں اس کے اثرات زیادہ ہیں جہاں مال کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریسپریٹر بماریاں پہلے سے ہی موجود تھیں لاور کے اندر جانسیت ایر کوالیٹی کی حالات ہیں وہ سب جانتے ہیں اس کو کہتے ہیں کراچی میں حالات کو جانتے ہیں اس کو کہتے ہیں اسلام آباد میں حالات کے قدرے بہتر تھا لیکن وہاں بھی جو ایر کوالیٹی کی حالات ہیں کو بہت زیادہ اچھے نہیں ہے اس کی وجہ سے جو ریسپریٹری ڈیزیز ہیں وہ لوگ جانسی نے اس سے زیادہ سرمداز ہوئے ہیں فروزا.tv مہاوریات سے جڑے سیہت تعلیم اور کھیل کے مسائل پر آگہی دینے والا واحد بیٹ ٹی وی چینل